تو ہو سکتا ہے کہ میکسیمم آپ کو 32 روپے تک سنالی مرگی کا ایک چوزہ مل جائے گا تو اس طرح سے اگر ہم ایک ہزار سنالی مرگی کے چوزے 32 روپے کے حساب سے خریدتے ہیں تو ہمیں 32,000 روپے ان کے چوزوں پر خرچ کرنے ہوں گے تو چوزوں کو لانے کے بعد جو سب سے جروری کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرگیوں کے چوزوں کے بروڈنگ کرنے کا تو گرمیوں میں جب تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ان کی بروڈنگ ہمیں نہیں کرنی پڑتی تو اس حساب سے ہمارا بروڈنگ کا خرچ بچ جائے گا اب سوال آتا ہے سنالی مرگی ایک کلو تک کا ہونے میں کتنا فیٹ کھاتی ہے تو اگر آپ سنالی مرگی کو پوری طرح سے پولٹری کے اندر پالیں گے اور ان کو بھوجن کے روپ میں صرف پولٹری فیٹ دیں گے تو لگ بھگ یہ 70 دنوں میں ایک کیجی ان کا ویٹ ہوگا اور ایک کیجی تک ویٹ ہونے تک میں یہ لگ بھگ 3.5 کلو تک فیٹ کھا جائیں گی اور اگر آپ نے فری رینجی کی بیوستہ کی ہے جیسا کہ آپ کو سامنے کے ویڈیو میں دکھائی دی رہا ہے تو آپ برسیم ہرہ چارہ ہری سبجیاں آدھ کھلا کے کم کم 500 گرام فیٹ اپنا بچا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو ہمارے فارمر ہیں پوری طرح سے اس کو پولٹری کے اندر پال رہے ہیں اور ان کو ایک کیجی ہونے تک ساڑھے تین کلو پولٹری فیٹ کھلا رہے ہیں جس کا کی باجار میں دام ہوتا ہے ایک سو بائیس روپے اور پانچ پیسے اور اس کو اگر دوسری طرح سے جوڑیں تو ایک مرگی ہماری ایک کیجی ہونے میں اگر ساڑھے تین کلو فیٹ کھاتی ہے تو ایک ہزار مرگیاں ہماری لگ بھگ تین ہزار پانچ سو کلو فیٹ کھائیں گی جس کا کی کل دام ہوتا ہے ایک لکھ بائیس آر اور پانچ سو اور سبھی خرچوں پہ ہونے والا کیلکولیسن ہمارا سیدھا سیدھا رہے اس لیے ہم جو ایک ہزار مرگیاں لائے تھے اس میں مورٹیلیٹی کو ایڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ دو چیزیں ہم نے کلیر کر لی ایک ہزار چوزوں کا دام کتنا ہے اور ایک ہزار مرگیاں اگر ہم پالتے ہیں تو وہ کتنے کا فیٹ کھائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں جو ایک اور جروری خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویکسینیشن اور میڈیسن کا تو ایک ہزار مرگیوں کے پیچھے ہم مانکے چلتے ہیں کہ لم سم دو ہزار روپائے ہمارے خرچے ہوں گے جس میں کی ہمارا ویکسینیشن بھی پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو ہم اس کو ہیل تیٹونک دیں گے یا آنیا کوئی میڈیسن دیں گے تو دونوں چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی تو دو ہزار روپائے ہم نے اس میں اور ایڈ کر دیا اب اس کا ایک انتیم خرچہ ہے وہ ہے پولٹری کے بجلی کا بیل تو یہاں پہ ایک ہزار روپائے ہم پکڑ کے چلتے ہیں کہ ہماری پولٹری کا جو ٹوٹل بھی لائے گا وہ ایک ہزار روپائے کا آئے گا اور ان سب خرچوں کے بعد کچھ انہے جروری خرچے بھی ہوتے ہیں جس کو کی ایڈ کرنا جروری ہوتا ہے جیسے کی چوزوں کو لانے کے تائم جو ہمارا ٹرانسپورٹ پر خرچ ہوتا ہے وہ خرچ اور لیبر کاؤسٹ یا انہے خرچوں کو اگر ملا دیا جائے تو ایک ہزار روپائے ہم اور اس کو رکھ لیتے ہیں تو ٹوٹل ہمارا خرچ ایک بار کلکلیشن کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ستر دنوں کے اندر ہم نے اپنا سنالی مرگی ایک کیلو کرنے میں کتنے روپائے خرچ کر دیئے سب سے پہلے ہم 32,000 روپائے کے اس کے چوزے لائے تھے اور اس کے بعد فیڈ کے خرچ کو اس میں جوڑ لیتے ہیں جو کی ہوتا ہے ایک لاکھ بائیس زیار اور پانچ سو اس کے بعد میڈیشن اور ویکسینیشن کی خرچ کی بات کریں تو دو ہزار روپائے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا تھا بجلی کا بل ہم نے ایک ہزار روپائے کا ایڈ کیا تھا اور جو ہمارا ایڈیشنل خرچ تھا ٹرانسپورٹیشن کا اور لیبر کالچ کا اس کا بھی ہم ایک ہزار روپائے یہاں پہ ایڈ کر کے اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے ابھی تک ہم نے اس پہ ٹوٹل خرچ کر دیا ہیں ایک لاکھ اٹھاؤنہ جار پانچ سو اب بات کرتے ہیں ایک ہزار سنالی مرگیاں اگر ہماری ایک کیجی کی ہوتی ہیں اور ان کو ہم ہول سیل میں بیچتے ہیں تو ہمیں دام کتنا ملنے والا ہے سنالی مرگیاں کی ریٹ کی اگر بات کریں تو پورے بھارت میں ابھی اس کی دیماند سب سے زیادہ ہے پھر بھی اس کا ریٹ کم اور زیادہ ہوتے رہتا ہے تو اس کا ریٹ جب سب سے کم ہوتا ہے مینموم ریٹ اس کا دو سو روپیہ پرتی کیجی کی حساب سے آتا ہے اور میکسیموم ریٹ کی اگر پرتی کیجی کی بات کریں تو ہول سیل میں اس کا ریٹ دو سو اسی روپیہ پرتی کیلو تک جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ایوریج پرائز پکڑیں گے تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ اوسط دام جو ہمارا مرگیوں کا ہے ہم کو مل سکتا ہے دو سو تیس روپیہ پرتی کیجی کی حساب سے تو دو سو تیس روپیہ پرتی کیجی جو ہم نے یہ سونالی کا دام رکھا ہوا ہے اجسے کئی پولٹری فارمر جو سونالی مرگی کا پادن کرتے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد رکھا ہوا ہے تو چلیے کیلکولیسن کرتے ہیں اگر ایک ہزار سونالی مرگیوں کو ہم تیار کر لیتے ہیں اور دو سو تیس روپیہ کے حساب سے بیجتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل کتنا ملتا ہے تو جیسا کہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے دو سو تیس روپیہ پرتی کیل حساب سے اگر ہم سونالی مرگیوں کو بھیجتے ہیں تو ہمیں جو ٹوٹل روپیہ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں دو لاکھ تیس جار روپیہ اب اس دو لاکھ تیس جار روپیہوں میں سے ہم نے جو ٹوٹل خرچ کیا تھا اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو دوستوں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ایک ہزار مرگیوں کے پیچھے ایک ہزار ہزار پانچ سو روپیہ بچ چکے ہیں یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے جو فیڈ کا دام ہے جو پولٹری بڑ کا دام ہے سب کچھ میں نے کئی لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے لیکن پولٹری فیڈ کا ریٹ اور چکس کا ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے تو ہو سکتا ہے جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کچھ انیس بیس ہو سکتا ہے تو دو ہزار تیس میں اگر آپ ایک ہزار سونالی مرگی پالن سے شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا پولٹری فارمنگ تو آپ کو ایک آکڑا ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کتنا بچت آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کی لاغت کتنی آ سکتی ہے اگر اس ویڈیو کا کوئی آکڑا کم یا زیادہ آپ کو لگ رہا ہو تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کیجئے دھنیواد